کراچی میں سوپر ہائیوے پر آئل ٹینکر گاڑیوں میں تصادم ہوا ہے جس کے باعث آگ لگنے سے دو افراد جلس کر جامحق ہو گئے جبکہ چار افراد زخمی ہوئے ہیں حادثے کے بعد ہائیوے کے دونوں ٹریک ٹرافک کے لیے بند ہو گئے ہیں جس سے ٹرافک جیم ہو گئی ہے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے احتشام ازر سے احتشام آگاہ کیجئے گا آگ بجھا دی گئی ہے یا ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے آج بلکل یہ حادثہ پر ہائیوے ڈی اچے سٹی کے قریب یہاں پہ جو ایک آئل ٹینکر ہے اس میں آتزدگی کا واقعہ پیش آئیتا ہے جس سے یہ بات جو ہے اس آئل ٹینکر سے آٹھ سے دس گاڑییں جو ٹکرا گئی تھی اور وہ بھی شدید مزاثر ہوئی تھی آگ لگنے سے ایک گاڑی کے اندر دو شخص سوار تھے وہ جو ہے جلس کے جام باگ ہو گئے جبکہ ایک جو ہے شدید زخمی ہوا اس کے علاوہ جو دوسری گاڑی میں افراد تھے ان میں بھی بتایا جا رہا ہے چار سے پانچ افراد ایسے ہیں جو شدید زخمی حالت میں جو ہے اسپتال منتقل گئے گئے ہیں حادثہ جو ہے کراچی شہر سے باہر سپر ہائیوے پہ ڈی ایچ ایس سٹی کے قریب پیش آیا ہے حادثے کے بعد جو ہے سپر ہائیوے کے دونوں ٹریکس اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دی گئے اور شدید یہاں پہ اس وقت ٹریفک جام ہے جس کے باعث امدادی کاموں میں بھی مشکلات ہے کیونکہ فائر برگیٹ کا عملہ جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے تین گاڑیاں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں جو کوشش کر رہی ہیں آگ پہ کابو پالیں اس حال کابو نہیں پایا جا سکا ہے اس وقت جو امدادی کاموں کو مشکلات کا سامنا ہے وہ ٹریفک جو جام ہے یہ مسئلہ اس وقت ریسکیو کی ٹیموں کو سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ دونوں ٹریکس پہ جو ہے بلکل اس وقت شدید ٹریفک جام ہے جس وقت ہم جہاں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے بھی سپورٹ جہاں پہ حادثہ پیش آیا ہے وہ کافی دور ہے اور ہم بھی جو ہے آگے نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ دونوں ٹریکس پہ جو ہے ٹریفک اس وقت جام ہے اور گاڑیاں جو ہے لمبی کتالے لگی ہوئے ہیں جس کے بعد جو ہے ریسکیو کے عمل میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے ایمبولینسز جو ہیں یہاں ٹریفک جام میں پھنچ چکی ہیں اور ٹریفک پولیس جو ہے کوشش کر رہی ہے جل سے جل اور موٹر میں پولیس بھی یہاں پہ لگی ہوئے ہیں کہ جل سے جل اس ٹریفک کو بحال کریں اور امدادی کام تیز کریں تاہم ابھی بھی جو وہاں پہ ہمارے ذراعہ ہیں سپورٹ پہ ریسکیو کے ان کا کہنا یہ ہے کہ آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے کوشش کی جاری ہے جل سے جل بھجا دیں لیکن فائر بگیٹ کے عملے کو مشکلات کا سامنا ہے جس کے بعد فائر بگیٹ کا عملہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے تو ان کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی اپنے ناظرین کو بتائیں کراچی سوپر ہائیوے اور ڈی ایچ ای سٹی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر یہ آگ ہوئے جبکہ چار افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سوپر ہائیوے پر ٹریفک جیم ہے اور کسی بھی قسم کی ٹریفک آگے نہیں جا رہی ہے جس سے انتادی کار روائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فائر بگیٹ کا عملہ آگے نہیں پہنچ پا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایمبلنسز میں بھی دشواری آ رہی ہے کہ دونوں ٹریفک ایکس وقت ٹریفک کے لیے جیم ہو گئے ہیں اور آگ بچانے کے عمل میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے دوسری جانب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانب آپ کو ونڈو میں دکھا رہے ہیں ٹریفک جیم ہے دوسری جانب وہ مناظر ہیں جو گاڑیوں میں آگ لگی اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی موسیقی موسیقی